اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پاہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام قرآن مجید کے پچپن سے زیادہ نام بتایا گیا ہے لیکن اس میں سے پہنچ نام بڑے مشہور ہے القرآن، الفرقان، القتاب، الذکر اور التنزیل ابھی تگودشتہ چار اپیسوڈ میں سے دو اپیسوڈ میں میں نے آپ کو لفظ قرآن کے چار روٹ ورڈ کے ساتھ کیا کیا معنیوں میں تبدیلی آتی ہے اور سارا میں نے قرآن کے معنی کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے بعد دو اپیسوڈ میں القتاب کا معنی اور مطلب جو قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام ہے اس کی تشریح میں نے آپ کو دو اپیسوڈ میں بیان کی ہے انشاءاللہ آج کا جو اپیسوڈ رہے گا اس بارے میں کہ الذکر کا معنی کیا ہے الذکر یہ ایک مزدر دیکھنے میں تو مزدر ہے کہ اس کا معنی اس میں فائل کا ہے ذکر بھی معنی مذکر کے ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یہاں پر ذکر نصیحت کے لیے اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اور ہم ہی ہیں کہ ذکر کو نازل کیا ہے یہاں پر ذکر بیمان مذکر کے ہے مذکر آنے کے نصیحت کرنے والا ریمائنڈر کے معنی میں تو قرآن مجید بات جو پہ نصیحت کے معنی بات جو پہ ریمائنڈر کے معنی میں بہرحال اس کا ایلٹیمیٹ جو معنی ہے وہ یہ ہے مذکر یعنی کہ ریمائنڈر یاد دلانے والی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صفح سے پکارا ہے پذکر انما انت مذکر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دنائے ریمائنڈ دیم and you are the reminder your duty is to remind them نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریمائنڈر ہے مذکر ہے نصیحت کرنے والے آپ کا کام ہے remind کرنا زبردستی کرنا نہیں ہے لست علیہم بمسیطر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی پر داروغانی ہے زبردستی کر کے کلمہ نہیں پڑھائیں گے کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر کے کلمہ پڑھائیں گے بات ایسی نہیں ہے آپ زبردستی کسی پر نہیں کر سکتے جائز بھی نہیں ہے لا اقرح فی الدین کسی پر زبردستی کرنا جائز نہیں ہے یہ کتاب تو ایک مذکر ہے reminder کے طور پر آئی اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے آزادی دی اب یہ انسان اس کے کچھ ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں کس نے مجھے پیدا کیا میں کہاں سے آیا ہوں مجھے یہاں پر رہ کر دنیا میں کرنا کیا ہے مرنے کے بعد میرے جسم کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان سب کے جوابات اس کو ملیں گے انسان کبھی بھول جاتا ہے اپنی اصلیت کو مرنے کے بعد کہا جانا ہے جنت میں جانا ہے آدمی بھول جاتا ہے یہ قرآن مجز کو ریمائنڈ کرتی ہے یاد دلاتی ہے یہ مرنے کے بعد آدمی کا اگر عمل اچھا نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا یہ کتاب اس کو ریمائنڈ کرتی ہے یاد دلاتی ہے الارم ہے یہ کتاب منبع ہے مذکر ہے بشیر و نظیر خوشخبری دینے والی ہے درانے والی ہے یہ کتاب انسان کو یاد دلاتی ہے توحید اللہ کے بارے میں یاد دلاتی ہے رسالت رسولوں کے حق رسول جو تعلیمات پیش کرتے ہیں ان تعلیمات کے خدر کرنے پر یہ کتاب یاد دلاتی ہے آخرت مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں یہ کتاب یاد دلاتی ہے توحید رسالت آخرت یہ وہ کتاب ہے کہ تذکیر بھی آلہ اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے والی کتاب ہے تذکیر بھی ایام اللہ اللہ پرانے زمانے میں ہشٹری میں جو عذاب آئے ہیں جو بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں عادو سموت کے ساتھ اور لوت علیہ السلام کے قوم پر ابراہیم علیہ السلام کے قوم پر مختلف قوموں پر جو عذاب آئے ہیں فرعون کے زمانے میں جو عذاب آئے ہیں اس کو ایام یعنی وہ دن جن کے اندر عذابات بھیجے گئے ہیں ان عذابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے اس کے ذریعے سے بندے کو یاد دلائے جاتا ہے کہ دیکھو تم ایسی غلطی نہ کرنا تم اپنے خالق سے دور نہیں ہونا بلکہ تم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ لامیکر معلوم کرنے کی کوئش کرو کون ہے وہ لامیکر دائر بات ہے جس نے تم کو پیدا کیا وہی تمہارے لائف کا سسٹم بھی دے سکتا ہے جس نے تمہیں لائف دی جس نے تمہیں زندگی دی اسی زندگی کا ایک سسٹم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی وہی ہے عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا سورے بقرہ سورے بردو کیا تمہارے کیس پڑھ کر دیکھا اے لوگوں عباد کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی مطلب یہ ہے سمپل لوجک دی جارہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا یہ ماتھا یہ سجدہ یہ رکوع یہ عبادت ہمارے قربانیاں سو پسی کی خوشی کے لئے سمپل قربان تو قرآن مجید کیا کرتا ہے ریمائنڈ کرتا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے مس کمیونکیشن کمیونکیشن گیاب جب ہو جاتا ہے اس تک باتیں اسلام کی نہیں پہنچتی ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑتا اسلام سے دور رہتا ہے یا مسلمان ہو کر بھی بعض اوقات وہ بے عمل ہو جاتا ہے کمزور ایمان والا ہو جاتا ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک زندہ پیغام ہے محفوظ ہے ایک محفوظ پیغام ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں لو انزلنا حاذ القرآن علی جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشت اللہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا اللہ کے خوف سے لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو کس پر نازل کیا سورہ حشر میں تو اللہ نے پہاڑ کی مثال دی سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہا عرضنال امانت علی السماوات والارض والجبال فعبینا یحملنہ یعنی کہ یہ پہاڑ یا زمین یا آسمانوں کو اللہ دمدہ نہیں دی اللہ نے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بھاری کلام کو نادل کیا اور یہ پورے انسانیت کے لئے یہ پورے انسانوں کے لئے قرآن مجید کیا ہے پورے انسانوں کے لئے یعنی مطلب یہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے اثر رکھا ہے مذکر یہ ریمائنڈ کرنے کے لئے اس کے اندر طاقت ہے اس کے اندر پاور ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنا پاور ہے اتنا پاور ہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس قرآن مجید سے خالی آپ اشارہ کرتے تو پہاڑ چل پڑتے اور زمین میں تڑک آ جاتی تو قرآن مجید کو دائر بات ہے ہر کوئی اسلام قول کر لیتا پھر ہر کوئی اس کو مان لیتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جان بوچ کر یہ قرآن مجید کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس کے اندر پاور ہے یہ سب بھی دکھایا جا سکتا تھا کہ پہاڑ گر رہے ہو قرآن مجید سے لے کر اشارہ کرتے ہیں پہاڑ اگر گر جائے زمین میں اگر تڑک آ جائے یا مردے بول پڑھے تو دائر بات ہے تو لوگوں کے لئے کلمہ پڑھنا ہوتا آسان ہو جاتا تو آزمائش کہا ہوتا ہے اگزام کہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو آزادی دی سورہ دہر سومبر 76 کہت نمبر دو تین چار پڑھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو آزمائش میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا اس کے آزادی دی آزمائش کہا ہے آزادی دی انا حد انا حس سبیلہ اس کے سامنے اللہ نے راستہ کھول دیا امہ شاکر و امہ کفور اب دیکھتے ہیں کہ وہ شکر کرنے والوں کا راستہ صحیح لوگوں کا راستہ لیتا ہے یا کفورہ ناشکروں کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ نے آزادی دی انسان کو لیکن اس آزادی کا انسان غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اگر آزادی کا صحیح فائدہ اٹھائے گا تو کائنات کی نشانیاں کافی ہیں انسان اپنے اندر غلط رہے تو وہ کافی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن مجید دیتی نشانیاں بھی دی اگر قرآن مجید کا ریمائنڈر پا کر بھی ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے کو نہیں پکڑتا بلکہ اپنے منمانے راستے پر چلتے آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ہمارے ذکر تھے یعنی قرآن میں جو ریمائنڈ کرنے لیا ہے وہ ریمائنڈر کو توجہ نہیں دیتا الارم کو توجہ نہیں دیتا ایک آدمی وارننگ دینے والے وہ توجہ نہیں دیتا تو ظاہر بات ہے اب کیا ہوگا الارم بچتا ہے تاکہ آدمی بچ جائے کیونکہ توفان آنے والا ہے مسئبت آنے والا ہے پھر بھی ایک آدمی الارم سن کے سوتے رہتا ہے اور اس کے بعد وہ توفان آنے سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ آدمی کا رخصان ہوگا تو قرآن مجید موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو ایک بددو نے آ کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی وہ ٹاپک آپ نے اس کو پرولانگ نہیں کہا آپ نے کہا وہ قیامت کب آئے گی اس پر آپ نے جواب نہیں دیا کہا کہ اس کی تیاری کتنی کی ہے تم نے قیامت تو آج نہیں تو کل آ جائے گی اللہ طرح جب چاہیں گے آ جائے گی لیکن اصل میں ہمارے لئے یہ ٹاپک نہیں ہے کہ کب آئے گی اصل ٹاپک ہے کہ اگر وہ آ جائے تو تم نے اس کے لئے تیاری کی وما ذا عادتالہ تیاری کتنی کی ہے تم نے اب آئیے میں آپ کے سامنے آج ذکر کرتا ہوں وہ تھا جو نام ہے تنزیل تنزیل یعنی وہ جو نازل کیا گیا ہو اللہ سبحانہ وتعالی طرف سے یعنی اس ورٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بہت سارے مشنری سے اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو ورقہ بن نوفل تھے اسی طرح یہودی بھی در آباد تھے بہت سارے عیسائیوں سے بھی سلمان پارسی ہے پارس سے ہوتے ہوئے عیسائیوں سے ہوتے ہوئے آگئے تھے اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام تھے یہودی تھے اور اسی طریقے سے ورقہ بن نوفل نے بھی اسلام قبول کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے سیکھ کر قرآن مجید کے اندر داخل کر دیا اور پرانی کتابوں کے کچھ باتیں لے کر داخل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے نعوذ باللہ تیسی بات نہیں ہے تنزیل اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا جیسا کہ جو آیت میں نے پڑی بڑا اس کا آسان حوالہ ہے سورہ حسلت حامم سجدہ بھی اس کا نام ہے سورہ نمبر کیا 41 آیت نمبر بھی 41 ہے اللذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَلَا مِنْ قَلْفِ تنزیل من حکیم من حمید یہ حکیم اور حمید یعنی اللہ کے نام ہے حکیم اور حمید حکیم اور حمید کی طرف سے نازل کردہ ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تنزیل العزیز الرحیم یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو تنزیل ایک نام ملتا ہمیں یعنی اس نام کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان نے نہیں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھا لیکن آج کے دور میں بہت سارے مشنیز کہتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں لکھ لیا ہوگا دراصل یہی اعتراستوں کو پر قریج بھی کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر ہو سکتا ہے کہ مکہ کے اندر تائف کے اندر جو دو بڑے سٹیز ہیں نا اس کے اندر اپنے سرداری کرنا چاہ رہے ہوں گے اپنا روب جمع رہے ہوں گے تو اس طریقے سے وہ ایک کتاب اوپر والا مجھ سے بات کرتا ہے اس طریقے سے کچھ انفارمیشن دے کر قوم کو اپنے کنٹرل میں لینا چاہتے ہوں گے یہ غلط فہمی میں وہ زمانے کے بھی لوگ آ گئے تھے اس لئے وہ کہتے تھے کہ من القریت عظیم یعنی کہتے ہیں کہ کیا کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا ہے کاظیم آدمی نہیں ملا دو قریہوں میں مکہ میں اور طائف کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں وہاں پر ابو جہل موجود ہے ابو لہب موجود ہے مغیرہ موجود ہے اور طائف کے اندر عروہ بن مسعود جو بعد میں الحمدللہ جنہوں نے کلمہ پڑا عروہ بن مسعود اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا لیکن وہ طائف کے بہت بڑے خوب روح انسان تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جب ذکر کیا تو بہرحل یہ طائف اور مکہ کے اندر کے بڑے لوگ نبی بننا چاہیے ایسا ان کا ایک سوچ تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم ہیں ان کو کیسے نبوت مل گئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے جیسا آپ اپنی کمپنی جب کھولتے ہیں تو آپ کس کو ایمپلوئی بناتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک آپ کا ایمپلوئی نہیں بن سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے وہ کون اٹھائے گا کون متقی ہے کون نیک ہے کون اماندار ہے کون سچا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا آدمی اس کے لئے قابل اللہ نے خاص طورتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے خالق اللہ بہتر جانتے ہیں کہ مخلوق میں سے کون مناسب ہے اس کام کے لئے بہترحال اس زمانے میں بھی اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلا چیلنج ہی دیڑا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا سورہ بقراس عمر 2 کے اعتبر تیش پڑھیا چوبیس پڑھیا اس کے اندر بتایا گیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ کہ اگر تم کو شک ہے کس بارے میں شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا کہ ہم نے اتارا ہے عَلَى عَبْدِنَا ہمارے بندے پر یہ جو لہنے بندے پر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اس میں جو شک ہے اگر تم کو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے یہ تم کہہ رہے ہو اور شک ہے کہ آسمان سے نازل ہوا اس بارے میں تم کو شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اللہ تعالیٰ کہہ رہے سورت تو چھوڑو سورت کے قریب اس کے ملتا جلتا قریب بھی لاکر بتا دو ابن عصیمر رحمت اللہ علیہ نے کہا حروف مقتعات کا مطلب کہہ دراصل چیلنج ہے مانا تو اللہ بہتر جانتے لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے حکمت بیان کرنی کوئش کی علماء نے مانا مطلب کہ پیچھے علماء اکرام نے اپنا ٹائم نہیں لگا کہا اس کا مانا اس کا مراد اللہ کے حوالے لیکن وہ جو حروف مقتعات ہے جیسے اس کی حکمت سمجھانی کوئش کی کہ دیکھو تم جو عربی کی پویٹری کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہی عربی کے حروف ہے جس سے مل کر تمہاری عربی بنی ہے قرآن مجید بھی ایسے ہی جو حروف سے ملتے ملتے جو عربی بنی ہے نا وہی عربی سے تو قرآن مجید نازل ہوا تم عرب کے شائر ہو تم شہصوار ہو پھر تم کیا بات ہے کہ تم قرآن مجید کے مقابلے میں سورہ کیوں نہیں لاسکرے دس سورے کیوں نہیں لاے قرآن مجید کیوں نہیں لاے ایک سورہ کیوں نہیں لاے ایک سورے سے ملتا جلتا کیوں نہیں لاپا رہے تمہارے پاس بھی عربی کے وہی کلمات ہیں قرآن مجید میں بھی وہی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک انسان ہے اگر انہوں نے قرآن مجید لکھ لیا ہے تو تم بھی تو انسان ہونا پھر تم کیوں نہیں لا رہے ہیں اس کا مطلب کھلا کھلا ہے اللہ کا جیسے ثانی نہیں آسکتا اللہ کا کوئی اور نہیں آسکتا ویسے اللہ کے کلام کا بھی کچھ اور نہیں لاسکتا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی طرف سے پروڈیوش نہیں ہوا ورنہ اور ایک انسان لاسکتا تھا مثال کے طور پہ اگر ایک انسان نے کمپیٹر بنایا بعد میں آپ دیکھتے ہیں دھیر سارے لو اس کے کاپی نکال لیتے ہیں اس کے مر جانے کے باوجود بھی دیکھیں آپ اس کے وہی سیم کمپیٹر بنانے کا سلسلہ جائے رہتا ہے یہاں پر ایک آدمی بناتا ہے تو سیم اور ایک آدمی پروڈیوش کر سکتا ہے لیکن قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس کا عرب کے پورے سورما مل کر بھی اس زمانے میں نیلا سکے جس وقت پر عربی دبان جاننے والے اتنے ماہرین تھے جب وہ نیلا سکے تو بات کے دور میں کیا لہ سکے تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ نے تنزیل کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیلنجز دیئے اقلی طور پر اتنی ریزننگ دیئے جسے کہ کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک بندہ اس کو لکھی نہیں سکتا آج کے دور میں بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے ہم یہ مان لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ طرف سے ایک مرتبہ جب میں قطر گیا تھا تو وہاں پر ایک بڑے پروفیسر تھے جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے اور ان کا ریلیجن کرسچن تھے وہ اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں قرآن مجید اور اسلام کی ساری باتیں ماننے کے لئے تیار ہوں ایک ڈاؤٹ ہے اگر وہ ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا تو میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں کچھ سوچوں گا وہ ڈاؤٹ یہ کہ میں کیسے مان لوں کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بلکہ یہ خدا کی طرف سے میرے کریٹر کی طرف سے آ رہا ہے تو میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کوئش کرتا ہوں لیکن اس نے کہا خبردار دیکھو میں قرآن مانتا ہی نہیں ہوں لہذا تم قرآن سے مت بتاؤ یعنی قرآن میں اللہ نے تنزل کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہا نحن نزلنا ذکرہ کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اگر میں قرآن مجید سے آیت پیش کروں گا تو وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں پھر آپ قرآن مجید سے مجھے کیوں بتا رہے ہیں نزل علیک الكتاب بالحق کتاب کو نازل کیا جو حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتع تبارک اللذی نزل الفرقان علابدی بابرکت ہے و ذات جس نے کہ قرآن مجید کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی اوزل فی القرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کا مہنہ وہ بارک مہنہ اس قدر قرآن مجید نازل کیا گیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيَتِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اگر میں آیتیں پیش کروں گا تو ذائر بات ہے وہ پروفیسر صاحبے کہہ رہے ہیں یاد رکھنا میرے ساتھ آپ جب گفتو کر رہے ہیں تو مجھے قرآن مجید سے مدبتا کہ قرآن مجید کو میں مانتا نہیں اسی وقت پر مانوں گا میں جبکہ تمہیں ثابت کر دوگے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دا ہے اسلام ہے ریلیجن ہے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن یہ ریلیجن یہ اسلام یہ قرآن اور حدیث اوپر والے کی طرف سے یہ ثابت کرو تو پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا دیکھو قرآن مجید کے بنیاد پر مجھے مت سمجھاؤ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے اس کو اتارا ہے مجھے ثابت کرو کچھ اور طریقے سے تو میں نے کہا پروفیسر صاحب میں ریڈی ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لئے اور میں آپ کو قرآن مجید کے آیتوں کے بیس پر سمجھاؤں گا تو دائر باتیں آپ مانیں گے نہیں سنیں گے نہیں کیونکہ آپ قرآن مجید کو مانتے نہیں ہیں تو یہ ایج آف ریزنگ یہ ایج آف ریزنگ کا دمانہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو نیوٹن کی جو تھیوری ہے میں اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کوئش کرتا ہوں نیوٹن کا جو کانسپٹ ہے وہ ہے کانسپٹ آف انفرنس کانسپٹ آف انفرنس کا انفر کا مطلب ہوتا ہے استنتاج نتیجہ نکالنا یعنی ایک چیز ہوتی ہے کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں تو اپروش دا اننون تھنگ تھرو دا نون تھنگ یعنی جو چیز نون نہیں ہے معلوم نہیں ہے لیکن معلوم چیز جو ہے معلوم کو سامنے رکھ کر نئی معلوم چیز تک پہنچنے کا نام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن مئید کی برکتوں سے معلوم انتوفیتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ